ایک طرف پرانہ سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے مافیاز بیٹھے ہوئے جو پرانے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف میرے ساتھ سارا پاکستان کی عوام ہیں جو کہ ایک تبدیلی کی طرف رول آف لاغ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ ہے ان مافیاز سے ملک کو ازاد کرنے کی جنگ بڑی جلد آپ کے سامنے تکنیا پاکستان آئے تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا بہت جلد آپ کے سامنے نیا پاکستان ہوگا وزیراعظم عمران خان کا جدہ میں روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کی تقریب سے خطاب کہا ملک میں ہر طرف مافیا بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کوئی مافیا سے آزاد کرانے کی جنگ ہے ایک طرف کرٹ مافیا دوسری طرف عوام ہیں جو تبدیلی کے ساتھ ہیں ایک طرف انسانیت اور دوسری طرف جنگل کا نظام ہے قانون کے بغیر ملک پیچھے رہ جاتے ہیں حکومت میں آئے تو معیشت بری حالت میں ملی سعودی عرب جیسے دوست ممالک مدد نہ کرتے تو پاکستان دیوالیا ہو جاتا ایسا ہوتا تو سنگی نتائج بھگتنا پڑتے یہ بھی کہا بھارت میں کرونا تباہی مچا رہا ہے ہم نے بروقت فیصلے کر کے ملک اور معیشت دونوں کو بچایا وزیراعظم کا دور ہے سعودی عرب عمرق عصادت حاصل کی عمران خان کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دیئے گئے زیارت خاص کروائی گئی وزیراعظم عمران خان کی اوائی سی کے سیکرٹی جنرل سے بھی ملاقات وزیراعظم نے کہا کسی کو بھی دہشتگردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہ دی جائے اوائی سی فلسطین کی سنگین صورتحال سے نمچنے کے لیے اپنا صحیح کردار ادا کرے دنیا فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور انہیں حقوق دلائے وزیر خارجہ شاہ بیمود قریشی کہتے ہیں سعودی ولیہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا پاکستان اسلاموفوبیا سے نکٹنے نمچنے کے لیے قلیدی کردار ادا کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی مسجد اقصہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں کی شدید مزمت عالمی برادری سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ عمران خان نے کہا اسرائیلی فوج انسانیت اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے خلاف فرضی کر رہی ہے ہم فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا یادہ کرتے ہیں بین الاقوامی برادری کو فلسطینیوں اور ان کے جائز حقوق کے تخفز کے لیے فوری ایکشن لینے ناقو کا شہباز شریف صاحب کا کیس لگا ایک ہی دن میں ان کا بیان مہر اور اس کے بعد ان کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت ملی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کی وزیرے سے ہے دکٹر یاسمین راشد جو کہ کہیں زیادہ بیمار ہیں تو کیا شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں کرائیں حکومت کا شہباز شریف کے بیرون ملک جانے کا عدالتی فیستہ چیلنج کرنے کا اعلان آپوزیشن لیڈر کے باہر جانے کی کوشش پر کڑی تنکی وفاقی وسیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں شہباز شریف سے متعلق مقدمات میں اپیل کا حق رکھتے ہیں سمجھتے تھے عدالت شہباز شریف سے نواز شریف کی گارنٹی کا پوچھے گی انہوں نے تو نواز شریف کو بھی واپس لانا تھا انہیں علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دینا باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہے باہر جانے کی اجازت بوسیدہ نظام کا اظہار ہے مشیر احتساب شہزاد اکبر بولے نون لیگ کے لوگ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش کریں گے نواز شریف اشتہاری ہیں انہیں واپس لانا ضروری ہے نون لیگ کا حکومتی وزراء کو کھلا چیلنج شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ نیاب نے عدالت میں اعتراف کیا شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی امران خان اور قرائے کے وزراء کو چیلنج کرتے ہیں کہ ٹی وی پر سامنے بیٹھ کر کرپشن ثابت کریں یہ خود کرپٹ ہیں اور الزام نون لیگ پر لگاتے ہیں ایسن اقبال نے کہا احتساب ڈراما وینٹی لیٹر پر جا چکا جو جلد دم توڑنے والا ہے رانا سنولا نے کہا کہ فوا چودری اور شہزاد اکبر اپنا زور لگا لیں شہباز شریف کو جانے سے نہیں روک سکتے اسے پہلے جنہوں نے روکا وہ عبرت کا نشان بنا مریم اورنگ زیب بولی اگر ایف آئی اے کے دفتر میں حملہ ہوا تو ثبوت دیں جواب دیں گے پاکستان پولیو فری بننے کے قریب محنت اور کوششیں رنگ لانے لگیں بڑی خوش خبری آ گئی چاروں صوبوں کا سیورش پانی پولیو سے پاک نکلا طویل عرصے بعد وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی پولیو جسٹ کے حوالے سے سیورش کے پانی کے سیمپل آٹھ سے تئیس ایفن کو لیے گئے ملک کے بڑے شہروں کے سیورش کے پانی میں محلق وائرس نہیں پایا گیا گراچی سمیت سندھر میں مکمل لوگ ڈاؤن نافذ سولہ مہی تک تمام مارکیٹس، بازار، کاروباری مراکس اور شاپنگ مالز بند رہیں گے چاندرات کے سٹالز پر سخت پابندی، انٹر سٹی اور بینل سبائی پابلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی گراسری، شاپس، گوشت، پھلو، سبزی کی دکانیں سب پانچ سے شام سات بچے تک ڈیری شاپس اور بیکرز رات بارہ بچے تک کھلے رہیں گے لوگ ڈاؤن کے پہلے دن پاک واش کے دستے سبائی انتظامیہ کے ہمراہ ایس او پیس پر عمل درامت کرانے میں مصروف پاک آرمی کی طرف سے عوام میں راشن اور ماس بھی تقسیم کیے گئے عید اپنوں میں منانے کی خوشی ملک بھر سے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی پنجاب میں کل شام چھے بجے تک پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی لاہور سمیت بڑے شہروں کے بس اجو پر غیر معمولی رش صرف پچاس فیصد مظافروں کو ہی بسوں میں بٹھانے کی اجازت ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں بھی نہ رکیں مند چاہے کرائے وصول کرنے لگے ای سپیشل ٹرینوں کے ذریعے بھی مسافر اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے لوگ ڈاؤن اور اقدامات کے باوجود کرونا کے وار کم نہ ہوئے وبا ایک دن میں مزید 118 زندگیاں نکل گیا 3785 نئے کیسز مضبط کیسز کی شرح 9.29 رہی سربراہ انسی اوسی اصد عمر کی شہریوں کو پھر یاد دیہانی کہا عوام سیاحتی مقامات کے جانب نہ جائیں ورنہ واپس بھیج دیا جائے گا کوئٹا میں تاجروں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظام کیا ایڈیکشن ایسو پیس کی دھجیاں بگھیرنے پر نیا پلان تیار تمام تجارتی مراکز اور بازاروں کو جانے والے راستحصیل باچا خان چاک سمیت میشن چاک مسجد روڈ پر بیریرز لگا دیئے گئے پولیس اور ایر سی کی نفریتہ ینات کر دی گئی انسی او سی کا مختلف شہروں میں احکامات کی خلاف فرضی پر اظہار تشویش تمام صوبوں کو احکامات پر درامت کو یقینی بنانے کی ہتائے انسی او سی کے مطابق لوگ ڈاؤن کے طوران تمام بازار کاروبار اور دکانیں بند رہیں گی گروسری سٹورز میڈیکل سٹورز طبی سہولیات اور ویکسینیشن مراکز کھلے رہیں گے سبزی پھل چکن اور گوشت کی دکانیں بیکریز اور پیٹرول پمپ بھی کھلے رہیں گے سیاہت کے مقامات جانے پر مکمل پابندی سیاہوں کو کسی صورت داخلے کی اجازت نہیں ملے گی عوامی پارٹس اور پکنک پوائنٹس بند رہیں گے وینوس زبائی انٹر اور انٹرا سٹی پابلک ٹرانسپورٹ پر مکمل پابندی آئے کرونا کے خلاف اقدامات پہلے سے تیز چین سے مزید دس لاکھ خورا کے پاکستان پہنچ گئیں سینو بھی ساکھ کی ویکسین حکومت پاکستان اور وزارت سہت کی منظوری سے لائے گئی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی پھر عوام سے ویکسین لگوانے کی اپیل کہا جتنی کرونا ویکسینیشن ہوئی اس کے کوئی مذہر اثرات یا ریاکشن سامنے نہیں آیا پچھلے ہفتے کے مقابلے سوبے میں کیسز بھی کمی آئی جتنے مریض اسپتالوں میں آ رہی ہیں اتنے سہت یاپ ہو کر گھروں کو جا رہی ہیں عوام عید سادگی سے منائے کرونا کے بھارتی نظامیں سہت بٹھا دیا مسلسل چوتھے روز چار لاکھ سے زائد کیسز چار ہزار سے زائد اموات نئی دہلی اور اتر پردیش میں لوگ ڈاون میں تاثیر اپوزیشن کے جانب سے ملگیر لوگ ڈاون کا مطالبہ زور پکڑنے لگا بھارت کی کچھی آبادیاں اور دہی علاقے لا وارث ہو گئے نئی دو سو انچاس میں دوبارہ گنتی کے بعد بھی پیپلز پارٹی کامیاب قادر مندخیل کی جیت کا مارجن پہلے سے زیادہ ہو گیا ایلیشن کمیشن کی اعلان پر جیالوں کا جشن ملاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اہلیانے کراچی نے سیلیکٹڈ کو مسترد کر دیا دوبارہ گنتی میں ہماری برطری نو سو بوٹوں سے زائد ہو گئی غلط الزامات بے نکاب ہو گئے اور سچ سامنے آ گیا جکن آپے سے باہر برائلر مرگی شہروں کے لیے خواب بن کے رہ گئی پنجاب میں مرگی نے اگلے پیشلے ریکارڈ توڑ ڈالے ساڑھے چار سو روپے تک فروخت ہونے لگی راولپنڈی میں جکن کی قیمت چار سو چالیس لہور میں چار سو سات ملتان میں چار سو بیس کوئٹا اور کراچی میں چار سو ساٹھ روپے فی کلو میں فروخت جاری پشاور میں چکن نے بیف کو بھی مات دے دی شہریوں کا حکومت سے قیمت کم کرانے کا مطالبہ برکتوں اور برکتوں بھری رات ملک بھر میں رمضان المبارک کی ستائیسویں شب مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا احتمام ہوگا شب قدر کی فضیلت اور تاک راتوں کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے ایکسپریس نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن مولانا تاریخ جمیل نے دعا کروائی گڑ گڑا کر گناہوں کی مافی مانگی ہمایوں جمشد اور مولانا عمران بشیر نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی بیبسی پر کروں وفاقی وظیف عواج چودری کی عید کے چاند کی پیشکوئی کہتے ہیں ایب کے مطابق عید چودہ مئی کو ہوگی چاند تیرہ مئی کو نظر آئے گا شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویتہ حلال کمیٹی بدھ کو بیٹھے گی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں عبر رحمت روزے داروں نے سکھ کا سانس لیا بھوندیں برستے ہی لاہور میں چار سو ستر فیڈر سٹریپ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب افتاری میں مشکلات کا سامنا رہا لیسکو کی ٹیمیں بھی غائب رہیں پنجاب کے دیگر شہروں میں جالہ باری بھی ہوئی لندن کے عوام کا صادق خان کی قیادت پر اعتماد پاکستانی نجات صادق خان پھر میر لندن منتخل کنسرویٹی پارٹی کے جان بیلی کو شکست صادق خان نے بارہ لاکھ چھ ہزار چونتیس ووٹ حاصل کیے مد مقابل جان بیلی نو لاکھ ستتر ہزار چھ سو ایک ووٹ لے سکے صادق خان کا شہریوں کا شکریہ لوگوں کا میارے زندگی بلند کرنے کا وعدہ نوکریوں میں اضافے اور سیاحت بڑھانے کا اعلان بھی کیا ہے جس کے پیروں تلے جنت جو ہے شفقت اور پیار کا پہ کر ماں تجھے سلام پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماں کا دن مقصد ماں کے مقدس رشتے کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرنا ماں کے لیے عقیدت شکر گزاری اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے موسیقی موسیقی